تم اب بھی نہیں سمجھے دھوک کو نظر نہیں آتا میں تم کو آتا ہوں تم پھر بھی نہیں سمجھ رہے نہیں بننے کیوں گا بہن بننے نہیں کیوں گا بہت وقت لے کے جب باہر نکلے دیکھا تو وہ مشین آن تھی یہ بہر وہاں نجدیک گئے مشین کے اب جب مشین کے نزدیک گئے وہاں جنابی نے دیکھا مشین نرسی چل رہی تھی بلکہ ان کو احساس ہونا تھا جیسے مشین کوئی رننگ کر رہا ہے اور اس کے باقیدہ سانس اکڑا ہوا اس کا اس طرح ان کا تھا بلکہ وہی احساس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسر شمسل حسن ایک مردہ پھر آپ کی خدمت میں جنسیز کے ساتھ ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہے آج کی جو عابیتی ہے وہ سلطان صاحب ہیں ان کی طرف سے آئی ہے سلطان صاحب کے دوست ہیں انہوں نے مطلب ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور ڈیٹیل سے ساری باتیں ان کی بتائیں یہ ان کی زندگی کا تلخ ترین لمحات تھے انہوں نے بتایا کہ سلطان صاحب اُن لوگوں میں سے ایک تھے جو کہ سونے کے چمچلے کے پیدا ہوتے تھے جو خاندانی مالدار ہیں ان کو کوئی شکر فاقہ نہیں ہے بے پناہ دولت ہیں ان کی پاس کل جائدادیں اور بہر بہت کچھ تھا انہوں نے یہاں ایم بیئے کیا اور ایم بیئے کرتے ہی انہوں نے گیا کیا جناب انہوں نے ایک بہت بڑی فیکٹری لگا لی تو وہاں پہ پروڈکشن کا کام کرتے تھے پروڈکشن کا کام کرواتے تھے اور بہت بڑی فیکٹری تھی تو یہ کافی عرصے تک کام کرتے رہے چار چھ سال ہی کام کرتے رہے اچھا ان کا جو زیادہ در کام تھا وہ آن لائن تھا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے درمیل جتنے بھی کاروبار تھے وہ آن لائن کی طرف ٹرانسور ہو گئے ہر جناب ان کا بھی چکے کاروبار آن لائن کی طرف جو ٹرانسور ہوا تو بیرل ان کا مختلف نمالک سے آرڈر آتے تھے تو ایک مرتبہ ان کے بعد یو ایس اے کا ایک بہت بڑا آرڈر آیا ہے وہ اتنا بڑا آرڈر تھا کہ تمام باقی جتنے بھی آرڈر ان کے ہاں چل رہے تھے ان میں سے سب سے بڑا آرڈر تھا تو انہوں نے سوچا کہ چلو یار یہ جو باقی آرڈر تو خیر یہ نیوٹی رہے ہیں یہ یو ایس اے کا آرڈر میں پکڑ لیتا ہوں جناب اس کو ٹھیک ٹھاک اس میں کام ہے انہوں نے کیا کہ جتنی ان کی زیادہ جاگر جو بھی ان کی جمع پہنچی تھی وہ سارے کی سارے انہوں نے لگا دی لگائی کیسے کہ فیکٹری کا جو رقبہ تھا مزدور تھے مشینری تھی جتنا بھی معاملات تھے وہ ناکافی تھے ان کے اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے تو انہوں نے جب ان سے ایگریمنٹ کر لیا ایگریمنٹ کرنے کے بعد جناب علی ایکسٹنشن کیا اس عمارت کا ان کی عمارت کے بیکشار میں کافی بڑی زمین تھی جو اس زمانے میں انہوں نے خریدی تھے ان کی پیرنٹس نے اس زمین کے ساتھ ایکسٹن کیا اس عمارت کے ساتھ ہی ٹھیک ٹاک پیسہ لگا کے انہوں نے وہ کام سٹارٹ کروایا اور کام سٹارٹ کرواتے ہی تقریباً تین چار دن کے اندر اندر چار دیواری اس کو عام طور پر فانڈیشن کہتے ہیں اس کا نقشہ وقشہ بنا کے جناب فانڈیشن سٹارٹ کی انہوں نے کم ویش آٹھ دس دن ان کے اور مزید لگے اس فانڈیشن کے دیوارے کھڑی ہو گئی ابھی سلطان صاحب کیا تھا کہ اپنی اس موجودری فیکٹری کا حصہ تھا اس کے کیون میں اپنے وہ بیٹھتے تھے اور تمام کام کیوں وہ خود بھی نگرانی کرتے تھے کبھی کابر ہو جاتے تھے سائٹ پہ اور جا کے دیکھ کے وزر کر کے آتے پیدل کا راستہ تھا کیونکہ پیچھے ہی تھا بلک بلوک ایک دن کیا ہوئے گی چار پانک دن وہ اپنے کام میں الجھے رہے تو اس شکر میں جانی سکے جو یہ ایک دن گئے تقریبا چار پانک دن کے بعد دیکھا تو وہاں پر وہ مزدور کھانے کھانے کے لیے گئے تھے اچھا مزدوروں کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب آپ ان کے سر پر کھڑ رہے تو وہ بلکل اٹینشن ہو گیا اور کام کر رہے ہوتے ہیں پھر محورانے کے لک بیزی ڈو نا تینگ وہ عام طور پر کرتے ہیں لیکن یہ جب گئے تو وہاں پر مزدور تھے ہی نہیں سیرے سے لنک سوچا کہ لنچ کرنے کے لیے گئے گئے لنچ کر کے زیادہ دی گھنٹے میں آئے جائیں گے وہ ڈیڑھ دو گھنٹے وہاں پر تہلتے رہے جناب جکہ مزدور جن سے نہ وہ بڑے آرام آرام شہار تھے تو یہ بھی ان سالیں مزدور آگئے انہوں نے چڑھائی کر دی انہوں نے کہا کہ اتنا سلو کام کرو گے تم کیا میرا آرڈر کینسل کروا گے میں جس کام کے لیے اتنا خرچہ کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے اتنا سارا بکیڑا پھیلایا ہے آپ لوگ کو آئر کیا ہے جلدے جب کام پورا کرنے کے لیے کیا یہ کام کب تک پورا ہوگا کیا یہ کام اس وقت تک پورا ہوگا جب میرا آرڈر کینسل ہوئے گا انہوں نے جناب ٹھیک ٹھیک شڑھائی کر دی ان کے بہر اور پھر وہ انہوں نے جلدی دکھائی سپیڈ دکھائی لیکن ظاہر ہے وہ سپیڈ کتنا دکھائیں گے وہ ایک لیمٹ ہوتی ہے سپیڈ کی بہر اور وہ کام سپیڈ دکھائی جناب یہ واپس پھوستے کو پی کے اپنے جا کے بلوک میں بیٹھ گئے یہ سوچنے کے کہ یار میں کیا کروں مطلب ان کے سر پر کھڑا رہا ہوں یہ کام جندیدی ہویا تھا درواز یہ تو بڑا سست روی سے کام ہو رہا ہے یہ گائے بگائے چکر لگاتے رہے اب انہوں نے جب دوبارہ چکر لگایا تو دکھا کہ ایک مزدور ان میں سے بلڈنگ کے باہر کھڑا ہوا شور شرابہ کر رہا ہے تو انہوں نے غور سے سنا بھی کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں بننے دوں گا میں نہیں بننے دوں گا میں بننے نہیں دوں گا کچھ بھی ہو جائے میں بننے نہیں دوں گا ان کی کچھ اکل سمجھ میں جائے ان کو کیا کہنا چاہ رہا ہے اب یہ جیسے اندر گئے چار دیواری انہوں نے دیکھی تو جناب وہاپسہ لگا دو دیوارے بری طرح ڈیمیج تھی یعنی ٹھک ٹھک ان کے ایک دو دن کی پوری مہنے ضائع ہو گئے سارے مزدور جتنے بھی لگایا تھے ان کی جہرے مزدوری یہ وہ سب ٹھک ٹھک نقصان ہوا تو ان کو جلال آ گیا انہوں نے مولا ایک اس مزدور کو فوری طرح میان سے دبا گیا وہ اس کو وہاں سے کھڑے گرے نکال دی کل دوبارہ یہ نظر نہیں آئے ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا انہوں نے بھاگا دیا اس کو اب یہ دوبارہ بیڑھڑک کام شروع کیا اب یہ کام کی نگرانی کرتے رہے اور جناس وہاں پر کوئی دوبارہ ایسا کوئی واقع پیش نہیں آیا تو اب انہوں نے کام کی رفتار کو بڑھانے کے لئے انہوں نے سوچا کہ یا میں یہاں پر ایسا کرتا ہوں کیونکہ گھر پہ جب میں جو آرام ہو کرنا تو میں یہاں ہی آرام کر رہتا ہوں یہاں تھوڑا سا کام بڑھا آتا ہوں صبح شام رات کو بھی تھوڑا سا کام کرواتا ہوں اس طرح کی طرح کی ایک یہ پلان اور رات کو بھی انہیں کام کروانے شکریہ لیٹ نائٹ سا کام کرواتے تھے تو جناب وہ مہا رک گئے آفیس میں اپنے کیون میں رک گئے اب کیون میں رکے میں ہے کمرہ کافی بڑا فان کا تو وہ جنابیاری جب وہ رکے تو وہ نگرانی کرتے تھے جاکی گھنٹہ دو گھنٹہ جاکی آرام کرتے تھے اپنے کام میں لوگی جاتے تھے کوئی کام کرتے تھے وہ آفیس میں بڑھ گئے تو یہ جاکی نگرانی کرنے کے بعد جنابیاری آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایسا لگا ہے جس چھت پر سے کوئی بہت زور سے کوئی بڑے زہا ہتوڑا کوئی دھڑا دھڑا مار رہا چھت کے اوپر انہوں نے چھت کے دیکھا تو جس حصے پہ وہ ہتوڑوں کی آرہنی خاص مقصود حصہ اس کو نظر میں رکھے وہ کیا کیا اور انہوں نے فورڈ سپیڈ سے بھاگیا چھت کے اوپر گئے چھت پہ دیکھا تو کوئی بھی نہیں وہ تہلتے ہوئے اس حصے گریب گئے جہاں پر ان کو شک تھا کہ یہاں تھوڑے برسائے جا رہے تھے لیکن وہاں خراش تک نہیں تھی فرس بلکل صاف سے ترہا تھا کیونکہ پلین چھت تھی ماں اوپر کوئی وہ نہیں تھی کوئی منزل نہیں بنی بھی تھی تو بڑا حیران ہوا گیا یہ نیچے تو ایسے آواز ہے نہیں تو دیکھا جناب ماں پورا ایک بہت بڑا سراخ انہیں کہتے ہیں ہاتھوڑے مار ماں نے کوئی چیز اوپر سے ہٹ کیا جائے تھوڑے تو نیچے بہت بڑا ایک پیز گر جاتا ہے تو وہ بہت بڑا سراخ تھا اس کا کچھرہ تھا نا پہلے پورے فرش میں بھکرا ہوا تھا اور جناب تحس نحس کیا ہوا تھا پورا آفیس کو اس نے تو ان کو بڑا مطلب عجیب سا لگا یہ کیا مصیبت ہے یہ کیا ہویا اوپر تو کوئی ہے نہیں اور یہ نیچے یہ ممنہ کوئی بڑا حیران ہو جا رہا اس کے اقل خام نہیں کہ اس نے جناب مزدور وغیرہ بلائے اسی ایکسٹینٹ میں سے یعنی جو کام ہو رہا تھا جہاں پر اس عمارت سے کچھ مزدور بلوائے اور یہاں پر کام پر لگا دیئے اب جس مقصد کے لئے اس نے مزدور بڑھایا تھے اور لیٹ نائٹ تک کام کروا رہا تھا وہ مقصد بہت ہو گیا یعنی وہاں کے مزدور جب یہاں کام کرنے لگیں گے تو کام ڈیوائیڈ ہو گیا دو کام میں لگ گئے وہ مزدور سے تو کام بھئی سلو ہو گیا اب اس طرح گائے بھگائے ان کا کام سلو ہوتا رہا کسی نہ کسی بہاں نے اب انہوں نے جب وہ مزدور سے مطلب انباب نبول لیا اور جناب جو سکسا گیا وہ امرار کرر ہو گیا اس تصلیزے بیٹھے اور یہ تقریب چار سے پانچ دن مسلسل فیکٹری میں رہے اور اس اسنا میں انہوں نے دیکھا کہ کافی حد تک کام مکمل ہو گیا ہے ابھی بیرال دو چھا چھے دن میں انشاءاللہ یہ کام مکمل ہو جائے گا تو بہرال انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ چار پانچ دن سے ہوں میں سلطر یہاں پر ہوں تھوڑا گھر جاتا ہوں تھوڑا سکون سے سو جاتا ہوں کہ گھر کی نیند دوسری ہوتی اپنے بیٹ کی نیند یا آفیس میں سوانا ہے انہوں نے سب مسافروں کی طرح وہاں نہیں کہ انہوں نے یہ سوچا اب جیسے یہ گھر میں گئے گھر کا ہولیاں دیکھا کوئی چینج سا لگا اب جب اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ تہس نیس ہوا وہ گھر سارا یعنی ایسا لگ رہا جیسے دلدل آ گیا اندر یعنی کیا بات ہے کیا معاملہ ہوا ہے یہاں پر تو ان کی سمجھوں کچھ نہیں آ رہا ہر چیز جو ان سے انہوں نے دکھتی بھی تھی اور ٹوٹی پھوٹی بھی پڑھتی تھی کوئی چیز ہے تو غصے میں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر مشین ان کی اکسرسائز کی انہوں نے کیا کیا اکسرسائز کی مشین پر کھڑے ہو گیا ووک کرنا شروع کی ووک سے انہوں نے رننگ پر آ گئے فاسٹ کی مشین رننگ کرنا شروع کر دی اب ان کا سانس چھوڑ رہا ہے اس جب غصے کی حالت میں بغایر کو سوچے وہ رننگ کریں گے اور ایکسٹرا سمٹم ایسا ہوتا یہ کام کرتا ہے انسان تب ایجنسی کو گروڑ کرتی ہے بہر رننگ بے خیالی میں مسلسل رننگ کرتے رہے جب انہوں نے ایک دم احساس ہوا کہ ہر میں رننگ گزادی کر لی مشین آف کی اور نیچہ تر آئے اب اس کے بعد ذرا پسیرین سے خوش کر کے یہ واشن دور چلے گے دوبارہ اب یہ بات وقت لے کے جب باہر نکلے دکھا تو وہ مشین آن تھی تو بھی سوچ پر بڑھ گئے یہ مشین تو میں نے آف کر دی تھی اور یہ دوبارہ ان کیسے ہوئے یہ بہر وہاں نزدیک گئے مشین کے اب جو مشین کے نزدیک گئے وہاں جنابی نے دیکھا مشین نرسل چل رہی تھی بلکہ ان کو احساس ہو رہا تھا جیسے مشین میں کوئی رننگ کر رہا ہے اور اس کے باقے تھا سانس اکڑا ہوا اس کا جس طرح ان کا تھا بلکل وہی احساس تو اب ان کی اکل کام نہ کرے وہ انہوں نے کہا ہے میرا وہم میں کیا ہے یہ مطلب بچ سکون ہی تھی چار پانچ دن سے وہ سہترہ سوئی نہیں تھے مشین دوبارہ آف کی ابھی مشین آف ہی کی تھی اچانک دور بیل بچ گئے جب یہ دور بیل بچی تھی یہ جا کے دروازہ کھولا دروازہ کھولا سانس میں وہی محضر کھڑا ہوئے ان کی جیسے اس سے نگاہ ملی تھا ان کا پارہ ہائی ہو گیا یہ یہاں کیا کر رہا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو میں تو میں نے نکال دیا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو تو کہنے لگا کہ میں سب ایک بات کہنے آیا ہوں نہیں بننے دوں گا میں بننے ہی نہیں دوں گا تو انہوں نے غصے سے کہا کہ جا دفعہ جاؤں برنا بہت بھی طرح ماروں گا ہڈییں چڑھا کے کہیں بھی پھکوا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو تو بیل بھو مڑا اور شرافت سے چلا گیا لیکن کہتا ہو جا رہا تھا میں سلطل نہیں بننے دوں گا بننے نہیں دوں گا انہیں وہ ریمائن کروانے کے لیے آیا تھا تو بڑا حیران پریشنگ ہے اس کی حمت دیکھو دو کوڑے کا انسان یہ جول جولو ان کے ذہن میں آریز باتیں سلطان صاحب ایک یا دو دن کے بعد یہ دوبارہ سائٹ پہ گئے سائٹ پہ جا کے دیکھا تو وہاں پر ایک مزدود چلا تھا وہ ان کی طرح بھاگا بھا رہا تھا صاحب یہ کیا ہو گیا صاحب یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا یہ گھبرا کے ذرا تیستے گئے اس کی واقعہ نے کیا ہوا کہ لیں آئیے آپ کو دکھاتا ہوں تشدد کر رہا اس کے اوپر ایک اندھے کی قوت اب وہ جو تشدد کا انداز تھا جیسے جیسے کوئی پیرسو تھوڑے مارتا اس کو تھوڑے مار مار کے یعنی پیرسو لاتے مارتا گوھنسے مارتا اور جناب جس طرح بھی یعنی ایسی عذیت سے مارنا کہ جیسے اس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ حیران پریشنگ ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں مطلب یہ اب کوئی نظر تو آ نہیں رہا یہ بندہ ایسے تڑاپرا جیسے کوئی بھل طریقے سے مارا اس کی چیخی جنسی آسمان کی چھوڑی تھی وہ بڑا پریشان تھا دیکھ دوں اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے کٹاک کی آواز ہے اور ہڈی ٹوڑ گئی کسی کی وہ دیکھا وہ مذہب بیہوش ہو گیا اور بیہوشی کی کنڈیشن میں بھی اس کے موہ سے چیخ پکار نکل رہی تھی یعنی وہ تقلیف شدیت کی تقلیف تھی اس کو بڑا بیچان تھا وہ بہر بہر حیران ہوا کہ اس نے فردر کیا کیا کہ جو کیر ٹیکر تسکول آیا اس کو گھر چھوڑ کیا لیکن پہلے اس کی ٹریٹمنٹ کروا جو نے ٹریٹمنٹ کروا اس نے گھر جاگ چھوڑ کیا جنہا وہ چار پانھ گھنٹے اس کے موہ پر ضائع ہو گیا اب وہ دن تقریبا آدھے ہی کام ہوا آدھا نہیں ہوا یعنی وہ اس طرف اس کا دھیان نہیں جا پا رہا تھا کہ کام سلسل آہستہ آہستہ ڈیلے کی طرح جا رہا تھا تو بہرحال یہ کہ مزدور جب چلا گیا اس کو لے کے اور جناب علی یہ پارے ہو کے بیٹھے یہ انہوں نے تخمیہ لگایا کام کی سپیٹ کا اور کام کا تو اس نے مولا کہ یار جو کام میرا موجودر بلوک میں ہو رہا ہے فیکٹری میں ہو رہا ہے وہ تو اس قدر نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا ٹائم پر مکمل ہو جائے چنانچہ اس کام کو تو مجھے سپیٹ دے نہیں پڑے گی تو انہوں نے گھرہ جو کام کروایا تھا وہ دیکھ کر جانا پہلی کچھ تھوڑا سے مطمئن تھے کچھ نامتمئن تھے گھرہ لیئے کہ سیڈیسوائی برہرحال مکمل دور پر نہیں تھے اب یہ جناب گھر گئے شام میں تو وہاں کا نقشہ ہی الٹا دیواروں پر بڑی بڑی دھرارے پڑی ہوتی جیسے بتانی کیا ہو گیا یہاں پر وہ ان کی اکل کام نہیں کر رہی تھے کہ ساری دیواروں پر دھرارے پڑی ہی ہیں کیا بچہ ہے یہ واپس فیکٹری کی طرف چل دیئے ان کو دل نہیں لگ رہا تھا کہیں بھی یعنی وہ سب لوگ کے کام کی ویعی سے کام کی فکریوں سے آدھے پاگل ہوئے ہوئے تھے ان کی پریشانی میں دن پر اضافہ ہو رہا تھا جب یہ گھر جاتے تھے تو وہاں گھر کا نقشہ دیکھ کے پریشان ہوتے تھے تو مطلب ذہنی طور پر وہ ٹورچر ہو رہے تھے مسلسل اب یہ نوعی مشین کا جو چلنے کا واقعہ ہے وہ وہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا مشین نصیب چل رہی بلکہ وہاں سے لگا تھا جیسے کوئی رننگ کر رہا ہے اور سانس لے رہا بڑے گہرے گہرے اور ان کے پر ٹائم نہیں تھا ان کو پتا ٹائم بہت شارٹ ہے وہی آرڈر دینا ہے اگر میں آرڈر وقت پہ نہیں دیے پایا تو سمجھ لو کہ میں بھٹا بیٹھ جائے گا اور جب وہاں آفیس آتے تھے وہاں پر کام کی سپیٹ دیکھتے تھے بڑے بیچین ہوتے تھے بیرنہ نے کیا کیا کہ پورا دن لگایا وہاں پر ساری نگرانی کی نگرانی کرنے کے بعد جناب یہ واپس گھر گئے کچھ تھوڑا سا مطلب ذہنی طرف پر کچھ سکون تھا ان کو گھر میں کوئی نیا فساد نہیں برپا ہوا ہوا تھا بیرنہ نے کیا کیا جناب ایلی یہ جناب سو گئے کچھ عجیب سا مطلب بیچینی تھی ان کو نیند میں اگرم ان کی آنکھ کھلی ان کی نظر چھت پر پڑی چھت پر پنکھا تھا پنکھا جن صاحب وہ چل تو رہا تھا لیکن وہ اس طرح اس انداز چل رہا تھا جو ویف کر رہا ہے ساتھ ساتھ پر انہوں نے گھبرا کے پنکھا بند کیا پنکھا بند کرنے کے جیسی وہ اٹھے تو ان کو بھی چکرس آیا ایک دم یہ پنکھا بند کر کے فوراں بیٹھے ان کو ایک دم احساس ہو جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو یہ گھبرا کے ایک دم انہوں نے ٹی وی آن کیا جیسے ٹی وی آن کیا تو وہاں پر گرمہ گرم خبریں جناب زلزلے کے مطالع اور جو بڑی شدید کا زلزلہ تھا ان کے علاقے میں باہر لیے ایک کچھ مطلب شدید پریشان ہوئے پھر یہ آستہ آستہ زلزل جب کم ہوا اب یہ مطلب فوراں ان کو فکر نئے فیکٹری کے لگ گئے اب وہ جناب ایکسٹنشن ایریہ کی جب ان کے فکر لگے انہوں نے کیا کہ یہ فٹا فٹ کار پکڑی وہاں پڑ گئے ایکسٹنشن لگے میں تو ایکسٹنشن لگے میں جب پہنچے دیکھا وہاں سب خیریت تھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی بکھیڑا نہیں پھیلا تھا ان کو ان کی سانس میں سانس آئی تو یہ وہاں سے نکلنے لگے تھے پرانی فیکٹری تھی وہ جب اندر گئے ہیں اینی جو نئی بلڈنگ میں رہی تھے اس کا ایک خراش تک نہیں آئی اور جو پرانی کی مضبوط بلڈنگ تھی اندر اس کے دیوارے پھٹی ہوئی تھی جگہ جگہ سے اور ان کی آنکھیں ایک طرح سے پھٹی کی پھٹی کہیں یہ کیا اتنی مضبوط ہمارت یہ کیا ہو گیا زلزل نے اس کو ہلا دیا جبکہ وہ نئی بنی ہوئی کوئی پلستر بھی نہیں سیترہ ہوا مکمل اب جناب علی یہ جیسی فیکٹری سے نکلے کار میں بیٹھے جیسی گھومیں اور نئی فیکٹری بن رہی تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا دھوئی 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 پہلا ہوا ہے کہنے میں ابھی تو یہاں سے ہوکی گیا تھا تو ابھی تو کوئی دھوئی دھوئی نہیں تھا ابھی دھوئی دھوئی کیسا ہے جب کافی نزدیک پہنچ گئے انہوں نے غور سے دیکھا تو دیکھا تو ایک بندہ وہاں پر بیڑی پی رہا اور اس کا دھوئی اس قدر شدید نکلنا ہے بیڑی میں سے ایسے آگ لگی دھوئی دھوئی شدر سے اٹھ رہا ہے یہ کار سے نکل کے کافی نزدیک جب پہنچے دیکھا تو جناب وہی وہی مزدور جس کو انہوں نے نکالا تھا بیڑی پی رہا ہے خاستا جا رہا ہے اور بیڑی پیتا جا رہا ہے وہ دھوئی دھوئی دھاڑ کیا آواز نے پوری علاقے کو اس کو دیکھ کے تو اس کا اگرسی پا رہا ہی ہوئی تھا تو کہ لے تم یہاں کیا کر رہے ہو تو اس لابنےائے ماندے نے نکال دیا تو نظر نہیں آنا کہ صاحب نہیں بننے دوں گا کچھ بھی ہو جائے میں بننے نہیں دوں گا کہ تیری عوقات کیا ہے بھے تم مجھے توڑی نگا رہا ہے نہیں بننے دوں گا نہیں بننے دوں گا تیری عوقات ہی کیوں تو یہ کیا چیز ہے کے صاحب آپ کو نہیں پتا میں کیا چیز ہوں بہر Battregon یہ کہ альной میں بننے نہیں دوں گا کچھ بھی ہو جائے اس کا پارا تو بیسی ہائی ہوا ہوا تھا اس نے اس کی جو کٹ لگائی ہے وہاں طبیعت سے ملاد جو بھی ان کی سامنی آرہا تھا اور طوفان ان کے مو سے نکل رہا تھا گالیوں کا اور جناب برے الفاظوں کا جو ان کے لیے وہ ادا کر رہے تھے کہیں سے نہیں لگ رہے تھے کہ محضر دنیا کے انسان ہیں فیکٹی کے جو گارڈز وغیرہ انہوں نے جب دیکھا تو وہ بھاگ چلے آئے انہوں نے بہت مشکل سے ان کو کنٹرول کیا کہیں اب جو دوسرا دھماک ہے ان کے دماغ پر ہوا وہی سن کے ہوا کہ جو جو مطلب گارڈ تھے انہوں نے ان کو بکڑ کے کہا کہ سب کیا باتیں آپ کیوں اتنے پریشان ہیں آپ فضاء میں مکے گھوزے چلا رہے ہیں لاتے چلا رہے ہیں اور گالییں بکڑے ہیں کیا ہوگئے آپ کو تو وہ ادا چھوکا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا سامنے وہی مزدور ہائے ہائے کر رہا تھا اس کی پڑائی لگائی تھی اب جب ان کی بات سنی تو اس نے کوئی بات نہیں کی خاموچی سے سر جھکا کے کمر جھکی بھی تھکان سے براہ زیادی بات اتنے دن سے وہ مار رہا تو اس کو ہی بھی دھکے گا جس نے کہا کہ یہ آفیس گیا آفیس آ کے اپنے کیبنگ گولا پانی آئینی پیا کچھ تھوڑا سا تھوڑا سا ریلیکس ہوا اب ایک دم پیٹی سیل کی فون بجا اس نے اٹھایا فون اس کے وہم و گمہن میں نہیں تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے ان کو ایسی مزدور کی آواز آئی اور تھوڑا زخوں سے چور چور جیسے انسان بولتا ہے نا پڑے ڈھیلے اور کرب بار انداز میں کہتا صاحب کچھ بھی ہو جب میں نہیں بننے دوں گا میں بننے نہیں دوں گا تو وہ کہلنے گا کہ تو ہے کیا چیز مجھے بتاتا کیوں نہیں تو کیا چیز ہے کیوں نہیں بننے دے گا میں نے تیرا کیا بگڑا ہے کہلنے گا کہ تم اب بھی نہیں سمجھے دنوں کو نظر نہیں آتا میں تم کو آتا ہوں تم پھر بھی نہیں سمجھ رہے بہرحال نہیں بننے دوں گا میں بننے نہیں دوں گا یہ کیا کیا اچھا یہ ابھی فون پہ تھا اب یہ اکل کی گھوڑے دوڑا رہا ہے یہ سوچ رہا ہے پریشان کیا یہ کیا کہنا چاہتا ہے سیل پر ایک میسیج آیا وہ ریسیور رکھا ویسی اور سیل پر انہیں میسیج پڑھا یو ایس اگیت برم جس نے اس کو آرڈر دیا تھا وہاں سے میسیج آیا کہ آپ کے وقت پر پیری کھیپ کی ڈیلیوری نہ دینے پر آپ کا آرڈر کینسل کیا جا رہا ہے پاکہ تمام جتنے بھی آگے معاملات ہیں وہ آپ سے ہم وہ کینسل کرتے ہیں آپ نے میسیج دیکھا ہے اور سیل پون رکھا ہے ڈھیلے ڈھیلے انہوں نے ہاتھ پڑھایا اور وہ جو اس کا لینڈ لائنڈ نمبر تھا اس نے وہ اٹھایا کان سے لگایا تو وہ دوسرا وہی بندہ مستحصہ حصل رہا تھا اللہ صاحب نہیں بننے دوں گا کچھ ہی ہو جائے میں بننے نہیں دوں گا تو اب یہ تو برباد ہو گیا تھا یہ روڈ پہ آگے سمجھ پیچھے کیونکہ سارا ساری جمع پہنچی یہ نے ہر چیز دعو پہ لگائی بھی تھی اور ساری فیکٹری میں اس کام کے لئے انبسٹ کیا ہوا تھا جو اس کا آرڈر کینسل ہو گیا اب یہ کارٹر تو کھون نہیں نہ وہ زندہ میں نظر آ رہا تھا نہ وہ موردہ میں نظر آ رہا تھا یعنی اس قدر شدید اس کی کیفت بظاہر نظر آ رہی تھی بہت بری تھی تو اس نے جواب میں اس سے کہا اس مزدور سے کہ یار تو کیا نہیں بننے دے گا اب تمہیں خود نہیں بننے دوں گا اس نے فون رکھا اور یہ ڈھیلے ڈھیلے قدمہ سے فیکٹری سے باہر نکلا اور وہ جو بلوک بن رہاتا ہے ایکسٹینشن بلوک اس طرف چل دیا اور چلتے 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 جناب جب وہ وہاں پہنچا ہے تو وہاں جب دیواریں جو تعمیر ہو چکی تھی اور وہ کافیت تک معاملت کمپیٹ ہو گئے تھے وہاں پر مزدور کا سامان وغیر بھی پڑھا ہوا تھا اس نے بہت سارے سامان وغیر سے ایک چیز چوز کی اور جناب بلچا تھا بلچا اٹھایا جناب علی اور اس نے دھار دھار دیواروں میں مارنا شروع کر دیا کافیت تک دیواریں ان کا شدید نقصان ہوئا دیواریں گری بھی ہیں اور کچھ جڑ سے نیچے دیوار جب گری اور اوپر دیوار گری تو نیچے اس کا بھی فانڈیشن ہی رہ گیا تو اس نے فانڈیشن کی بھی چھوڑا غصہ کی حالت میں دیوار اس پہ مسلسل بلچے مارتا رہا اور جب تک مارتا رہا چاہتا ہے یہ بلک ویوشی کریم نہ ہو گیا تھکاور کی ویسے گرہ بلچا اس کا حصہ چھوٹا ہے ہم گر کے یہ رویا بلبلہ کے اور اس قدر شدت سے غم سے وہ بلبلہ کے رویا ہے اور جناب سرسک سرسک کے روتا رہا کافی دیر تک پھر اس کے موہ سے الفاظ جن نکلے کہ میں نے کسی کے کیا بے گاڑا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے میں تو مر گیا میں تو روڑ پہ آ گیا اب میں کیا کروں گا جی کے اس کی نظر تفاق کی بعد جس جگہ اس نے زیادہ بلچے مارے تھے دیوار پہ لوگ ٹوٹنے کی وجہ سے کچھ جڑ نظر آئی تھی اس کو کچھ شخص ہوا اس نے کہا کہ وہ بلچے اٹھایا اس جگہ کھدائی شن کر دی پہلے روشن جب کھدائی کی بڑی سپیڈ سے تو وہاں اس کو کافی دیر کھدائی کرنے کے بعد اس کو جب ایک چیس سامنے آئی تو اس کے پیروگرین سے زمین نکر گئی پتہ لگے جناب یہ کسی کی وہاں پر وہ کبر تھی اور وہاں اس کی باقیات موجود ہیں اور جناب اسی کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دی گئی اور جب تعمیر کی گئی تھا بلڈنگ کے دیور دیوار تھی دیواریں تھی وہ اس کبر پہ آئی اور کسی نے خیال نہیں کیا پرانی کبر تھی تو جب وہ کسی زمانے میں انہوں نے جب اس کے باب دادر نے زمینیں لی تھی تو اس وقت وہ کبر موجود تھی لیکن چونکہ آباد علاقہ نہیں تھا وہ تو کسی نے توجہ نہیں تھی اب ایک بہت ساری کبریں ہوں تو انسان توجہ دیتا کہ ہاں وہ یہاں کبر ہیں وہ ایک ہی کبر تھی تو کسی نے غور نہیں کیا وقت اور حالات کے ساتھ سے وہ زمین کی تہہ پر تہہ پہ تہہ چڑتی چلی گئی وہ کبر کافیت تک دب گئی اور یہاں آکے فوری طور پر جھٹ پڑ میں جب کام شروع کیا تو وہ کبر ملکل ان کی نظروں سے اوجل ہو گئی تو وہ کبر کے ورے انہیں بلڈنگ بنا دی بلڈ یہ آئے واپس اپنے بلوگ میں اپنا آفس میں آکے بیٹھے اور کافی دریگن سم بیٹھے رہے اور یہ سارے واقعہ تو غور کرتے رہے اب ان کو نہ وہ فون آیا مزدور کا نہ ان کا کوئی مزید نقصان ہو گیا پوری حقیقت واضح ہو گئی ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کیا معاملات ہیں اب وہ سارا نقشہ کلیر ہو گیا یہ ساری جو فساد کی جڑتی وہ سامنے آگئے ان کے اور ان کیا کہ وہ کام جو رکوا دیا تھا بس وہ رکوا دیا اس کے بعد وہ کام کبھی بھی آگئے انہوں نے نہ بڑھوانے کی کوشش کی نہ انہوں نے کبھی کسی کو کہا نہ بیچی وہ جگہ وہ جو علاقہ ان کے پاس بیکار پڑا رہا اور ان کی جو فرنٹ میں جو فیکٹری تھی جس میں وہ پہلے سے کام کر رہے تھے بس اسی بھی اقتفاہ کیا اور اتنے ہی انہوں نے آرڈر پکڑنا شروع کر دی ہے جتنے وہ اس فیکٹری میں پورا کر سکتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی عرصے کے بعد وہ نارمل زندگی پہ لوٹ کر آگئے تو اس پورے قصے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جناب جب بھی آپ کوئی جعداد لیں تو وہاں پر اس کی اچھی طرح شان پھٹک کر لیں کہ کہیں خدا نہ خاصتہ مدفن تو نہیں ہے وہاں پر کسی کا میں نے کسی کا کوئی قبر بغیرہ تو نہیں ہے تو سرسی بات انسان جب مر جاتا ہے تو وہ تو بے بس ہو جاتا ہے تو وہ احتجاج ہی کر سکتا ہے تو جس طرح اس محضور نے احتجاج کیا وہ بھی اس قبری کا مقین تھا وہ بیرل یہ تمام چیزیں مد نظر لکھ کر پھر انسان کوئی بھی جعداد یا زمین لیا کرے بیرل یہ ہمیں سبق ملتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کچھ کہیں کہ صاحب لوگ کو جکین پسند آیا ہوگا تو بیرل ہی کہ میں نئی ویور سے رخواست کرتا کہ میرے چینل کے سبسکرائب کریں اور تمام ویور سے درخواست کریں وہ میرے اگر سٹوری وغیرہ یا جو قصہ وغیرہ ان کو پسند آتا تھا وہ اس کو لازمی لائک کیا کریں اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیا کریں اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمسل علیہ وسلم کے شاہد دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ